بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسا کہ آپ سارے لوگ میسیجیز بھی دیکھ رہے ہیں ووٹس ایپ گروپس میں اور باقی بھی ہر جگہ سوشل میڈیا جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ہمارے ہر جگہ پہ یہ افوائیں چل رہی ہیں کہ جی مذاکرات ہو چکی ہیں یہ فلاں فلاں ملک کچھ بھی تو اس بارے میں اجواد کریں گے کہ مذاکرات جو تھے وہ رات کو بلایا گیا تھا شورا کے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو بلایا گیا تھا ابھی جو باہر مجود ہیں تو جب یہ وہاں پہ گئے میں آپ کے سامنے ویڈیو بھی رکھوں گا پروف کے لیے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ جب وہاں پہ گئے تو اس جگہ پہ شورا کے عراقین جو نگران تھے وہ پہلے بھی مجود تھے وہ جو ابھی جیل میں ہیں علامہ فروق الحسن صاحب اور شفیق امینی صاحب سید پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب یہ سارے وہاں پہ پہلے ہی مجود تھے اس کے بعد جی بات یہ ہے کہ جو مطلب کلیر لی بات ہے وہ یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی آئی صبح مذاکراتی کمیٹی صبح آئی اس کے بعد ابھی جو تھے مذاکرات چل رہے تھے ان میں سے جو رک ایک عراق جو ہمارے نگران ہیں وہ انہوں نے آکے یہ اپنا کلپ چلوایا یہ آپ کو سناتے ہیں تو اس کے اندر بات کیا ہی کہ حافظات حسین رزوی صاحب کی رہائی کو لے کے فرانس کے سفیر کو لے کے اور جو ہمارے شہید ہوئے کارپنا ان کو لے کے یہ سارا یہ جو بات ہوئی اس کے اوپر بحث چل رہی تھی ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں تھا یہ ابھی ویڈیوز دیکھیں آپ ابھی ہماری منزل مکمل نہیں ہوئی لاکھ مذاکرات کے لیے گلوایا گیا تھا اور ہمارے قائدین گئے ارکان شورا اور وہاں شورا کے جو گرفتار لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے قائد ملت اسلامیہ حافظ سادہ حسین رزوی صاحب حافظہ اللہ آپ کے عمالے سے بھی مذاکرات میں گفتگو ہوئی وہ جو بھی باتیں ہوئیں جو معاملات ہوئے جو مذاکراتی کمیتی ہے وہ چونکہ صبح آئے ہیں وہ جو ہی اٹھتے ہیں میٹنگ ہوگی میٹنگ کے بعد وہ آکے یہاں پر اعلان کریں گے کہ کیا بات ہوگی